سابق امریکی صدر ڈانر ٹرم کو الیکشن کے لیے ناہل قرار دے دیا گیا ڈانر ٹرم امریکہ کے پہلے صدارتی امیدوار ہیں جو ناہل قرار دیے گئے ریاست کولوریڈو کی سپریم کورٹ نے کیپٹل ہل حملے میں ملوث ہونے کے باعث ٹرم کو ناہل قرار دیا سابق امریکی صدر چارٹ جنوریٹا کپیل کا حق رکھتے ہیں امریکہ کی جانب سے تیسری بار ویٹو کا خدشہ اقوام متحدہ میں غزہ کو انداد کی فرامی اور جنگ بندی سے متعلق قرار داد پر ووٹنگ پھر موقع امریکہ اپنے موقع پر ڈٹ گیا کہ غزہ میں مکمل جنگ بندی کا فائدہ خماس کو ہوگا سکیوٹی کونسل کی قرار داد پر ووٹنگ بودھ کے روز ہونے کا امکان عالمی میڈیا بجلی کی قیمت یونٹ چار روپے چھاسٹھ پیسے اضافے کا امکان سی پی پی اے نے بجلی کی قیمت میں اضافت سے متعلق درخواست دار کر دی قیمتوں میں اضافہ نومبر کی فیول پرائز ایججمنٹ کی مد میں مانگا گیا ناپرا تھوٹی درخواست پرس تائیس دسمبر کو سماعت کرے گی منظوری ہوئی تو سارفین پر چالیس ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا لاور آئیکون نے قصور ویڈیو سکینل کے ملزمان بری کرنے کا تحریری حکم نامات جاری کر دیا فیصلے میں قرار دیا گیا کہ اندراج مقدمے میں اڑائی سال کی تاخیر ہوئی شکایت کنندہ نے اپنے بیٹے سے جنسی زیادتی ہوتے نہیں دیکھی متعصہ لڑکے نے بار بار بیان بدلہ میڈیکل میں تشدد کے نشان بھی نہیں ملے ملزمان سے ملنے والی ویڈیوز بازار سے عام مل جاتی ہیں شکایت کنندہ اور گباہوں نے کسی ویڈیو کی تصدیق نہیں کی ملزم علیم آصف حسیم آمیر اور وسیم صندی کسی اور جن میں ملوث نہیں تو فوری طور پر رہا کیا جائے پاکستان بار کونسل پنجاب بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کا چیف الیکشن کمیشنر پر شدید تحفظات کا عزار سکندر سلطان راجہ سے مصطافی ہونے کا مطالبہ موجودہ چیف الیکشن کمیشن کی زیر نگرانی شفاف الیکشن ممکن نہیں پاکستان بار کونسل کا علامیہ پاکستان بار کا عام انتقابات میں تمام سیاسی جماعتوں کے لیے یکسہ مواقع کی فرامی پر زور الیکشن کمیشن کے انتخابی طریقہ کار ہلکہ بندیوں اور نشستوں کی تقسیم پر سوال اٹھا دیئے تمام سٹیک ہولڈرز کو یکسہ مواقع فرام ہونے شاہیے علامیہ کا مطمئن انتقابات کی شفافیت پر سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں انتخابات کے طریقہ کار اور ہلکہ بندیوں میں تضادات پر شدید تشویش ہے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے ہر عمل کی توصیق کی بجائے ان تضادات کا نوٹس لے سیکٹری پنجاب بار کونسل انتخابات آٹھ فروری کو ہی ہوں گے لیکن تمام سٹیک ہولڈرز کو یکسہ مواقع فرام کیے جائیں شکایت کو دور کیے بغیر محض انتخابی ٹائم لائن پر عمل کرنا اس تحقام کو نقصان پہنچا سکتا ہے سپریم کورپا لاہور بار اسوسییشن نے ملک میں بروقت انتخابہ یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا چیف الیکشن کمیشن کی تبدیلی اور دیگر افواہوں کے ذریعے انتخابات کے التوا کی خبریں ملک کے خلاف سنگین سازش ہے آج فروری کو منصفانہ اور غیر جانب درانہ انداز میں الیکشن کرایا جائے تمام سٹیک ہولڈرز کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے یک سا مواقع دیے جائیں لاہور بار اسوسییشن کا علامہ بانی پی ٹائی کی مشکلات میں اضافہ نیب میں سابق وزیراعظم اور برشاہ بی بی کے خلاف توشاہ خانہ کے معاملے میں ریفرنس دائر کر دیا نیب راولپنڈی کی جانب سے دائر ریفرنس میں دو ملزمان کے نام شامل ریفرنس کے اہم نقاط بھی سامنے آگئے وزارت عظمہ کے دوران بانی چیئرمین پی ٹائی اور برشاہ بی بی کو ایک سو آٹھ تحائف ملے جن میں سے اتھاون تحائم ملزمان نے رکھ لیے تحائف کم مالیت زاہر کر کے رکھے گئے سعودی ولی احف سے ملنے والا جونری سیٹ بھی کم مالیت پر حاصل کیا برشاہ بی بی نے سعودی ولی احف سے ملنے والا ایک جونری سیٹ توشاہ خانہ میں جمع نہیں کروایا ملزمان تحائف کو توشاہ خانہ میں جمع کرانے کے پابند تھے ریفرنس کا مطلب احتساب عدالت کے ریجسٹرار آفس نے ریفرنس کی چانچ پرتال شروع کرتی